اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بیک مائی چینل سالحہ ڈیزائنر آج ہم اس ویڈیو میں اپنے ویورز کو دوپٹے سے پارٹی ویڈریس بنانا سکھائیں گے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے ڈائگرز اٹل لی ہے جو اس شرٹ میں ہم اسطر کے طور پر لگائیں گے فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو شرٹ کا سائز بتا دیتی ہوں فرینڈ کی لیندھ ہم نے 30.5 انچ پر رکھنی ہے بیک کی لیندھ ہم نے 32 انچ تیار کرنی ہے تیرہ ہم نے 13 انچ پر تیار کرنا ہے اور چیسٹ کے لیے ہم نے 18 انچ کا سائز لینا ہے گھیر ہم نے 26 تیار کرنا ہے اور بازو ہم نے 20.5 انچ پر تیار کرنے ہیں اب ہم پیٹی کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے بارڈر اتار لی ہے جس سے ہم پیٹی تیار کریں گے اس کو اس طرح رکھتے ہوئے یہاں ہم سلائی لگائیں گے کنارے پر اسی طرح ہم تیسرا بارڈر بھی رکھیں گے یہاں اور سلائی لگائیں گے یہ بیک پر بھی ہم نے ہلکی سی ریزائننگ کرنی ہے یہ اسطر کا کپڑا رکھتے ہوئے یہ دیکھیں اسطر کا سائز سات انچ لیا ہے اور ایسے ہی ہم یہ کپڑا رکھیں گے اس کے اوپر اب ایک اور کپڑا رکھنا ہے جس کا رخ چینج ہے لائنیں ہماری اس طرف آ رہی ہیں آڑی یہ دیکھیں بیک کے پارٹ کا ہم نے اسطر کا کپڑا بھی الگ کرتے ہوئے کٹنگ کر لیا ہے یہ ہم نے بارڈر لگاتے ہوئے فرنٹ کی پیٹی تیار کر لی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کے نیچے کا پارٹ تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اس کے ساتھ اسطر کو جوائنٹ کر لیا ہے یہ نیچے کے پارٹ کا میں آپ کو سائز بتا دیتی ہوں 9 انچ پر ہماری پیٹی تیار ہوگی تو ہم نے نیچے کا جو پارٹ رکھنا ہے وہ ہم نے ساڑھے کس پر تیار کرنا ہے تو میں نے سلائر کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے ساڑھے 22 انچ پر اس کے کٹنگ کر لی ہے اور فرنٹ کی چوڑائی ہم 35 انچ تیار کریں گے اور اسطر کو ہم نے دو انچ کی دوری پر کٹنگ کیا ہے یہ دیکھیں اس کو فولڈ کرتے ہوئے ہم اس کے سینٹر پر کٹ کر نشان لگائیں گے اور ایسے ہی ہم پیٹی پر بھی سینٹر کرتے ہوئے کٹ کر نشان لگائیں گے اب ہم نے یہاں دو انچ کی دوری پر ایک نشان لگانا ہے ساتھ ہی ہم تین اور نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ چار نشان ہم نے لگائیں ہیں مشین کی چال بڑی کرتے ہوئے ہم نے یہ چار سلائیاں لگا لینی ہے اور یہاں فرنٹ پر چنٹ دینی ہے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے بڑی چال کرتے ہوئے چار سلائیاں لگا لینی ہیں یہ دیکھیں اب اوپر والے حصے کے چاروں دھاگوں کو پکڑتے ہوئے یہ دھیان رہے کہ ایک اوپر اور ایک نیچے کنیا نہ چاہیے ان چاروں دھاگوں کو پکڑتے ہوئے ہم نے کھینچنے اور چنٹ دینی ہے ایسے کرتے ہوئے ہم نے یہ پوری چنٹ دینی ہے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے ٹوٹلی چنٹ دے دی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے چنٹ دینے سے پہلے آپ کو دھیان کرنا ہوگا یہاں دبل تری پل ایک سلائی لگا لینی ہے چنٹ دینے کے لیے دھاگا کھینچنا بڑتا ہے تو یہاں سے نکلنا جائے چنٹ دینے کے بعد اس پر ہم نے ایک ایک سلائی لگانی ہے ان چنٹ کو پکا کرنے کے لیے یہ دیکھیں چنٹ پر ایک اور سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اسے پکا کر لیا ہے اب ہم یہ فرنٹ کی پیٹی کے ساتھ اس کو جوائنٹ کریں گے جہاں ہم نے سینٹر کرتے ہوئے کٹ کر نشان لگایا تھا ان دونوں کٹ کے نشان کو اپس میں ٹچ کرتے ہوئے ہم یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے فرنٹ کے دونوں پارٹس کو اپس میں جوائنٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم نے بیک کو جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میورز یہ بیک کا پارٹ ہم نے لونگ رکھنا تھا اس کی لیندھ ہم نے تھرٹی ٹو رکھنی تھی اس کے لیے ہم نے اوپر تیرہ لگانا ہے تیرے کی لیندھ ہم نے سات انچ رکھی ہے اور یہ سلائی اور کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے ہمارا ساڑھے پانچ انچ پر تیرہ تیار ہو جائے گا اب نیچے کے پارٹ کی لیندھ ہم نے ساڑھے چھبیس تیار کرنی ہے تو میں سلائی اور کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے یہ اٹھائیس انچ پر اس کو کٹنگ کیا ہے بیک کے پارٹ میں اسطر جوڑتے ہوئے ہم نے ہلکی سی چنڑ دی ہے یہاں اب ان دونوں پارٹس کو اپس میں ٹچ کر کے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ان دونوں کو اپس میں جوائنٹ کر لیا ہے اب ہم نے ایک اور شفون کا پیس لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اسطر ہے اور ایک شفون کا پیس ہے اس کے علاوہ ہم تیسرا پیس لگائیں گے اس طرح رکھتے ہوئے اب ہم یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں انیورز یہ ہماری بیک کی بھی ڈیزائننگ کپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم شرٹ کی کٹنگ کریں گے اب ہم دونوں پارٹس کو اس طرح رکھتے ہوئے کٹنگ کریں گے یہ شرٹ ہماری فالڈنگ میں ہے تیرہ ہم نے تھرٹین انچ پر تیار کرنا تھا تو ہم یہاں سات انچ پر سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے نشان لگائیں گے اور یہاں بھی ہم نے سات انچ پر نشان لگانا ہے چسٹ کا سائز ہم نے اٹھارہ انچ رکھنا ہے نو انچ پر ہم نشان لگائیں گے شرٹ ہماری یہاں سے سٹریٹ ہوگی یہ آرم ہال کی اس طرح گلائی کرتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے یہاں پونے انچ پر ایک اور نشان لگائیں گے اور کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح تیرچھا یہاں اٹھارہ انچ پر ہم کٹ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں فرنٹ کا پارٹ ہمارا چھوٹا ہے اور بیک کا لونگ ہے یہاں سے ہم سات انچ کی دوری پر انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے ہم اس طرح گلائی میں یہ شیپ دیں گے اب ہم نے اس کے بعد دونوں اسطر کے پارٹس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ان دونوں کو لیں گے اس طرح دو دو انچ کی دوری پر کٹنگ کرنی ہے اس طرح گلائی کی شیپ دیتے ہوئے اب ہم فرنٹ کے آرم ہال کی ایکسٹر کٹنگ کریں گے اب ہم گلے کی کٹنگ کریں گے اس کی چوڑائی کے لیے ہم پونے تین انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کی گہرائی کے لیے ہم سوا تین انچ پر نشان لگائیں گے اس طرح گول شیپ دیتے ہوئے ہم یہ کٹنگ کریں گے اور یہاں ہم نے ساڑھے گیارہ انچ پر ایک نشان لگائیا ہے انچ ٹیپ کو ادھر رکھتے ہوئے یہاں تک ہماری کٹنگ ہوگی یہ دیکھیں یہ چپس کی ایک لائن کٹنگ کی ہے ہم نے ساڑھے گیارہ انچ پر اب اس کو فولڈ کرتے ہوئے سینٹر سے ہم ایک پوائنٹ کی دوری پر کٹنگ کریں گے اور یہاں سے نوک بنائیں گے یہ دیکھیں اس پٹی کو ہم اس طریقی مدد سے چپکا لیں گے یہ فولڈنگ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم اس طرح کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں فرنٹ کے پارٹ کو اس طرح رکھتے ہوئے اب ہم بیک کے گلے کی کٹنگ کریں گے یہ ایک اچ پر ہم نے نشان لگانا ہے اور اس کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے بازو کی لیندھ ہم نے ساڑھے بیس انچ رکھنی ہے سلائی اور کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے بائیس انچ پر یہ پیسہ لگ کیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے ہم نے کٹنگ نہیں کرنی یہاں چنٹ دے کر ہم نے پائپنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں سلائی لگا کر اسطر کو اور فرنٹ کو فکس کر لیا ہے اب ہم اس پٹی کو یہاں رکھتے ہوئے سلائی کریں گے اور اوپر کی طرف پلٹ لیں گے اس طرح یہ دیکھیں میورز اس پٹی کو سلائی کرتے ہوئے ہم نے پلٹ لیا ہے اب اس کے نیچے یہ پٹی لگانی ہے جتنا ہمیں گلہ چاہیے ادھر ہم سلائی لگا لیں گے اور اس کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ہم نے اُرے میں پٹی کاٹی ہے یہ ٹوٹلی ہماری ادھر فرنٹ اور بیک کے گلے کی پائپنگ ہوگی یہ دیکھیں میورز یہ گلہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں سلائی لگائی ہے یہ چینج کی دوری پر آ کر ہم نے سلائی ختم کر دی ہے اب ہم نے یہاں نشان لگانا ہے یہ اسطر کو الگ کرتے ہوئے یہاں سے ہم کٹ لگائیں گے جہاں پر ہم نے سلائی ختم کی تھی دو پوائنٹ کی دوری پر ہم نے کٹ لگایا ہے اور اب یہاں سے سلائی شروع کرتے ہوئے یہاں تک ہم نے ختم کر دینی ہے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے یہاں سے سلائی لگا کے یہاں کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم نے اس کو موڑتے ہوئے اسطر کی سلائی لگانی ہے دونوں اسطر کو اپس میں جوائنٹ کر کے یہاں سے سلائی شروع کریں گے ہم اور یہاں تک لے کے جائیں گے یہ دیکھیں میورز یہ سائیڈ کی سلائی کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم نے گھیر کو باریک سلائی کے ساتھ موڑ لیا ہے اور یہ ہم نے بعضوں بھی سٹیچ کر لیے ہیں یہاں ہلکی ہلکی چونٹ دے کے ہم نے پائپنگ کی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ